میرے اللہ کے ہاتھ میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے ایک بچارہ تیلر ہے کپڑے سینے والا ہے لہذا وہ کپڑے سینے والا اس کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی جنادہ اس کی دکان کے آگے سے نکلتا وہ کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر کے کچھ خدم چلتا لہذا اسی طرح کوئی معلوم نہیں بچارہ تیلر کون ہے لہذا وقت ایسا آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت جنید کا جنازہ ہو کتنے لوگ ہوں گے ذرا آپی اندازہ لگائیں اللہ قبلی اس وقت میں دنیا سے جا رہا ہے لہذا حضرت جنید بغدادی کا جنازہ آیا اور جنازے کی نماز پڑھنے والوں میں ایک بڑا چپ میں غفیر موجود ہے ایک بڑا چپ میں غفیر آیا ہوا ہے حضرت جنید کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی لیکن جیسے حضرت جنید کی نماز جنازہ پڑھائی گئی کسی نے اعلان کیا کہ وہ لوگوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر کے چلنا ابھی ایک جنازہ اور لیا گیا ہے اس کی نماز بھی ہم سارے پڑھ کر کے چلے گئے جنانچہ تمام کے تمام لوگ جو حضرت جنید کے جنازے میں شامل تھے وہ تمام کے تمام جو دوسرا جنازہ آیا تھا اس کے اندر تمام کے تمام لوگ شامل ہو گئے کسی نے دیکھا کہ دوئے کو تو صحیح یہ خوش نصیب کون ہے جس کے جنازے میں حضرت جنید بغدادی کا مجموعہ ہے لہذا اس نے جیسے پڑھا ہٹایا چہرہ دیکھا تو وہ تاجم میں پڑھ گیا کیونکہ دوسرا جنازہ کسی اور کا نہیں یہ اسی ٹیلر کا تھا جو سب کے جنازے میں شامل ہوا کرتا تھا یہ اسی کپڑے سینے والے کا تھا جو سب کے جنازے میں شامل ہوا کرتا تھا فرماتے میرے وراغ کے آقا جب کسی مسلمان بھائی کا جنازہ لایا جائے تو اپنے بھائی کے جنازے میں شامل ہو یہ نہ سمجھو کہ ہماری برادری کا نہیں ہے یہ نہ سب جو ہمارے خاندان کا نہیں ہے ہمارے گاؤں ہمارے محلے کا نہیں ہے اگر معلوم ہو جائے کہ میرا مسلمان بھائی ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس کے جنازے کے اندر شامل ہو تاکہ ہمارے شامل ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی مغبرت کے پیسے لے کر دے اسی لئے فرماتے تھے کہ جنازے کے اندر شامل ہونا یہ مسلمانوں کا مسلمانوں پر حق ہے پھر اس کے بعد فرماتے تھے جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو تمام مسلمانوں کی دمہ داری کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے جائے ان کی آیادت کرنے کے لیے جائے فرماتے تھے میرے آقا کہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی مریض کو صبح کو دیکھنے کے لیے گیا تو شام تک ستہتر ہزار پرشتے اس کے لیے دعائیں مغبرت کرتے رہتے ہیں ستہتر ہزار پرشتے لہذا لیکن آج ہم رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں مالداروں کو دیکھنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں لیکن مچارا کوئی غریب مسلمان بھی مار ہو جائے مجھے اور آپ کو اس کو دیکھنے کی پرست نہیں غریب ہے میرا رشتہ دار نہیں ہے میرے محلے کا بھی نہیں ہے میری جانکاری میں بھی نہیں ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مسلمان مریض کو دیکھنے کے لیے تجھے تنے قدم اٹھائے گا اللہ تجھے ہر قدم پر ثواب عطا کرے گا اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ایک مسلمان مریض کو دیکھنے کے بعد اللہ کے پرستے تیرے لیے مغبرت کی دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یہ کتنا سودا سستا ہے کہ اگر شام کو جائیں تو صبح تک پرشتے دعایں مغبرت کرتے رہیں اور اگر صبح کو جائیں تو شام تک اللہ کے پرشتے تیرے لیے دعایں مغبرت کرتے رہیں یہ چوتا حق ہو گیا اس کے بعد کرماتے میرے اور آپ کے آقا کہ پانچ واحق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو جھیک آئے تو تم اس کے جواب میں اگر وہ کہہ دے الحمدللہ تو تم اس کے جواب میں یہ رحمت اللہ کا ہو یہ پانچ حق اللہ کے نبی میں بدلائے ہیں پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دو دوسرا حق یہ ہے مسلمان بھائی کتابت کو قبول کرو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے جنازے کے اندر شامل ہو چوترا حق یہ ہے کہ اگر مسلمان بھائی مریض ہو جائے تو اس کی آیادت کے لیے جاؤ اور پانچ واحق یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو بیماری یا کسی مسلمان کو چھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم یہ رحمت اللہ کا ہو میری بات آپ حضرات کے سمجھ میں آ رہی ہے ایسا تو نہیں کہ میں تھوڑا تیز بول رہا ہوں حالانکہ میں اپنے علاقے میں بہت تیز بولتا ہوں لیکن یہاں صرف آپ کی وجہ سے کہ میری بات آپ کی سمجھ آ جائے کوئی تقریر پر نمبر لینے کا مقصد نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی بات تم تک پہنچ جائے اللہ نے اگر ایک کو بھی عمل پلا دیا تو میرا بات کرنا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا اللہ سے دعا کر دیں اللہ ان آج عملوں پر ہمیں عمل کی توبیق دے دیں لہذا اے اللہ کے نیک بندوں اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً میں اور آپ ان عملوں پر عمل کریں گے اے اللہ کے نیک بندوں اگر ہم یقیناً محبت کرتے ہیں تو پھر ایسی محبت کرنے کی عدالہ کہ جیسی صحاوہ اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے آؤ تمہیں ایک دو مثالیں اور دیتا چلو اگرچہ مائی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے مجھے معلوم نہیں کہ میرے نمبر پر اس کو کیا ہو گیا ہو سکتا ہے بیچارہ بہت دیر سے چل رہا ہے اس لیے اب آخر میں اس کو کوئی دکت آنے لگی ہو لیکن آنکھ سنتے چلے جائیں او اللہ کے نیک بندوں اوہ تم سے کہنے چلا ہوں اگر واقعی میں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو پھر ایسی محبت کرو کہ جیسی صحاوہ اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے ارے تم نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا حضرت ابو محضورہ جانتے ہو کون ہیں صحابی ہاں یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے ابھی بچبنا ہیں اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا حضرت بلال کو حکم دیا اے بلال اذان کا وقت ہوگی اذان پڑھو حضرت بلال نے اذان پڑھنی شروع کی چنانچہ جیسی حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں ابو محضورہ وہی کھڑے ہوئے بچبنا ہیں ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے لہذا وہی کھڑے ہوئے ہیں حضرت بلال کو اذان پڑھتے ہوئے دیکھا چنانچہ ابو محضورہ حضرت بلال کی نقل اتارنے لگے اور جیسے بلال اذان پڑھتے ہیں ایسے ابو محضورہ اذان پڑھنے لگے حالانکہ ابھی ایمان کے اندر نہیں آئے میرے آقا نے دیکھا کہ کوئی بچہ بلال کی نقل اتار رہا ہے چنانچہ صحابہ کو ارز کیا اے میرے صحابہ اس بچے کو لے کر کے آؤ اس کا نقل اتارنا مجھے پسند آ رہا ہے لہذا حضرت صحابہ حضرت ہاں نبی علیہ السلام کے حکم سے ابو محضورہ کی طرف گئے اور اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں ابو محضورہ گھبرانے لگے میں کیسے جا سکتا ہوں لہذا میں کیسے جا سکتا ہوں اللہ کے نبی کہیں مجھے سزا نہ دے دے اللہ کے نبی کہیں مجھے گریبتار نہ کر لے صحابہ ارد کرتے ہیں ابو محضورہ گھبرانے کی دروت نہیں ہے ارے اللہ کے نبی تو سب سے محبت کرتے ہیں تم سے بھی محبت کریں گے لہذا ابو مہدورہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابو مہدورہ کو لے کر صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حادر ہو گئے اللہ کے نبی نے عرض کیا اے ابو مہدورہ ابھی تم بلال کی نقل اتار رہے تھے ذرا مجھے بھی نقل اتار کے دکھاؤ حضرت نبی علیہ السلام کے کہنے پر ابو مہدورہ اذان پڑھنے لگے جنانچہ حضرت بلال کی حوبہ وہ نقل اتاری اللہ کے نبی کو یہ نقل اتارنا پسند آگیا اللہ کے نبی نے اپنا دست رحمت ابو مہدورہ کے سر پر رکھا اوہ اللہ کے نیک بندوں کسی بیر ایمان والے کے سر پر اللہ کے نبی کا ہاتھ رکھا جائے کیا وہ ایمان کی دولت سے محروم رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا جیسے ابو مہدورہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ابو مہدورہ پکار اٹھے اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ ایمان لے کر کے آگئے مسلمان ہوگئے لیکن ابو مہدورہ بچپنے سے جوانی میں آگئے بال نہیں کٹواتے جوانی سے بڑاپے کی طرف آنے لگے بال نہیں کٹواتے یہاں تک کہ راوی بیان کرتا ہے کہ ابو مہدورہ کے بال عورتوں سے بھی زیادہ لمبے ہوگئے کسی نے آ کر کے کہا ابو مہدورہ یہ بال کیوں نہیں کٹواتے یہ عورتوں سے زیادہ لمبے ہوگئے ہیں لیکن جانتے ہو کیا کہا تھا ابو مہدورہ نے او لوگوں ان بالوں کو کیسے کٹوا لوں کہ جن میں بچ بنے میں میرے نبی کا ہاتھ رکھا ہوا ہے نعرہِ تکبیر شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ جلسہِ صیرت النبی مفتی خالد صحب آسمی مفتی خالد صحب آسمی ان بالوں کو کیسے کٹوا لوں کہ جن میں میرے نبی کا ہاتھ رکھا ہوا ہے اے اللہ کے نیک بندوں نوجوانوں یہ ہے صحابہ کی محبت یہ ہے اللہ کے نبی سے محبت آدھرہ ہم سروں کو کھول کر کے دیکھیں ہمارے بال اللہ کے نبی کے نہیں بلکہ کسی کرکٹر کے ملیں گے اللہ کے نبی کے نہیں ہمارے سروں پر بال کسی کجر کسی ہیرو کے ملیں گے حالانکہ ہم تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت زبان سے نہیں ہر چیز سے نظر آنی چاہیے ہر چیز سے نظر آنی چاہیے آج ہمارے چہروں پر دانیاں ہیں نوجوان نبی والی نہیں ہے نبی والی نہیں ہے بڑے دروتے دل کے ساتھ تم سے عرض کرنے لگا ہو آج نوجوان دھاڑی بھی پیشن کی رکھنے لگا ہے دھاڑی بھی آپ کسی کرکٹر کسی کچر کی رکھنے لگا ہے میرے نبی کی دھاڑی نہیں رکھتا اے اللہ کے نیک بندے آہ تجھے بتلاؤں کہ صحابہ اپنے نبی سے کیسے محبت کیا کرتے تھے آہ ایک اور صحابی کا تذکرہ مجھے یاد آگیا جانتے یہ کان ہے صحابی جانتے ہو آہ اے اللہ کے نبی کے ہاں بڑے پرگزیدہ صحابی ہیں اللہ کے نبی کے ابن بارا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ بن بارا رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں بڑے چہتے صحابی ہیں جانتے ہو اللہ کے نبی کے جب بجر میں آپ نماز پڑھاتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر کھڑے ہوتے ہیں کبھی یہاں سے غیر حاضر نہیں ہوئے اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ جیسے نماز کی نیت بانتے ہیں حضرت طلحہ بن بارا رحمت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی میں اپنی گردن گھما کر کے دیکھا دیکھا کہ حضرت طلحہ سب میں موجود نہیں ہے صحابہ سے ہر کیا ہے میرے صحابہ میرا طلحہ کہاں ہیں صحابہ نے ہر کیا ہے رسول اللہ وہ شدید بیمار ہیں بیماری کے اندر مطلع ہو گئے ہیں اور ان کو غشی تاری ہو رہی ہے بے ہوشی تاری ہو رہی ہے اللہ کے نبی نے اثر کی نماز کے بعد اپنے دو تین صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور کہاں میرے صحابہ چلو طلحہ کی آیادت کے لیے چلتے ہیں چلو طلحہ کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے دیکھا کہ حضرت طلحہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے چنانچہ اللہ کے نبی ان کے گھر والوں سے حالچال معلوم کر رہے ہیں طلحہ اتنے بیمار ہیں کہ بے ہوش ہوگئے اللہ کے نبی ان کے گھر والوں سے کہتے ہیں اے گھر والوں اگر طلحہ رات میں دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ذرا مجھے خبر کر دینا میں طلحہ کو کپن دینا چاہتا ہوں میں طلحہ کو کبر میں اتارنا چاہتا ہوں لہذا اگر طلحہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تم ذرا مجھے بھی خبر کر دینا اور سنو گوپالپور کے نوجوانوں اور سنو گوپالپور کے اللہ کے نیک بندوں سنو کیسی ہوتی ہے محبت اللہ کے نبی نے گھر والوں سے کہا تھا اے اللہ کے نیک بندوں اگر طلحہ رات میں دنیا سے رخصت ہو جائیں تو طلحہ ہاں ان کو لیے مجھے ذرا آواز دیکھ کر بلا کر لانا میں طلحہ کو کپن اور کبر میں اتارنا چاہتا ہوں جنانچہ اللہ کے نبی آ کر کے رات کو آرام سے سو گئے جیسے بھجید کا وقت ہوا جنانچہ اللہ کے نبی نے نماز کا سلام پھیرا تو میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت طلحہ کے گھر والے نماز کے اندر شامل ہیں سلام پھیرتے معلوم کیوں اے طلحہ کے گھر والوں کیا ہوا میرے طلحہ کا میرا طلحہ کہاں ہیں جنانچہ ہاں حضرت طلحہ کے گھر والوں نے کہا اللہ کے نبی حضرت طلحہ دنیا سے رخصت ہو گئے کہاں ہے ان کا جنادہ کہاں اللہ کے نبی ہم نے رات کو ان کو کبر کے حوالے کر دیا تھا اللہ کے نبی کو غصہ آیا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ اگر طلحہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو مجھے بھی خبر کر دینا جنانچہ گھر والوں کی آنکھوں میں آسوا گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ارادہ تو ہمارا بھی تھا کہ تمہیں شامل کر لیں لیکن جب آپ گھر سے آگئے تھے حضرت طلحہ کو ہوش آگیا تھا حضرت طلحہ کو ہوش آگیا تھا اللہ کے نبی ہم نے ان سے بدلایا طلحہ ابھی ابھی اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ گئے ہیں تمہارے حالچال معلوم کر کے گئے ہیں اور یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ اگر طلحہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو مجھے بھی خبر کر دینا حضرت طلحہ فرماتے ہیں لوگوں سنو لوگوں سنو اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو تم خاموشی سے مجھے کبندے کر کے دپنا دینا میری نماز جنازہ پڑھ کر کے مجھے دپنا دینا اے طلحہ اللہ کے نبی کو خبر کیوں نہ کریں حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری موت کی خبر کی وجہ سے میرے آقا کی نیند کے اندر کوئی خلل لہدہ ہو جائے